اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب وآلیکم السلام جنابی علی جی آج آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا خبر آزما کا ایک سیگمنٹ ہے بات کر کے دیکھتے ہیں تو ناظرین آج ہم اپنے اس سیگمنٹ کے لیے ڈاکٹر انام الحق جاوید جو تنزو مزا کے حوالے سے ہمارے ملک پاکستان کا بہت بڑا نام ہے آج ڈاکٹر انام الحق جاوید صاحب سے بات کر کے دیکھتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب کیا چاہ رہا ہے لائف میں آئے کرتے ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ ہے کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا یہ جو آپ کے پروگرام کا نام ہے بات کر کے دیکھتے ہیں احمد فراز صاحب کی معروف وضل ہے سنا ہے بولے تو ہونٹوں سے پھول جھڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں تو میں نے کافی اب بدل کی اس کی پیروڑی کی تھی جو قومی یک جہتی کی بھی امین ہے جو پنڈی وال ہیں رستے میں کھل کے دیکھتے ہیں کھڑے ہو کے نہیں دیکھتے ہیں جو پنڈی وال ہیں رستے میں کھل کے دیکھتے ہیں لہوریوں کا نہ پوچھو دبل کے دیکھتے ہیں پشاوری اسے دیکھیں تو رل کے دیکھتے ہیں اور کراچی والے کئی فٹ اچھل کے دیکھتے ہیں اور بزرگوار جو دیکھیں تو کوئی بات نہیں ستم تو یہ ہے کہ لونڈے بھی کل کے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ڈاٹ صاحب ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ یہ پاکستان کے تندوں مزاہ کی تخلیق میں اور تندوں مزاہ کے حوالے سے جو بھی لٹریچر کریئٹ کیا گیا اس میں آپ کا بہت بڑا نام ہے تو اتنا بڑا نام کس طرح سے ہمارے معاشرے میں پروان چڑھا آپ ذرا اپنے افتدائی حالات اور اپنی افتدائی جو بھی کاوشیں ہیں ان کے حوالے سے تھوڑا تبریف کیجئے گا ایسے ہے کہ میں تو سنجیدہ شاعر تھا محقق تھا نقاط تھا پنجابی میں میں نے پی ایش ڈی کی پنجابی میں امے میں ٹاپ کیا اردو میں امے کیا بہت اچھی پوزیشن کے ساتھ شاعر تھا فنون سے میری غزلیں چپنی شروع ہوئیں تو لاہور میں ماشاءاللہ سب ٹھیک چل رہا تھا لیکن کہیں وہ کہتے ہیں نا کہ مزاہ کا تعلق مزاج سے ہوتا ہے تو کہیں مزاج میں شگفتگی تھی جیسے عطاولد قاسمی صاحب سے بہت قربت تھی وہاں پر یہاں آیا تو جنرل شفیق و رحمان کے زیرے سایا کام کیا اسی جگہ پہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ساتھ ہی سرپراز شاہر صاحب کا گھر تھا دنیر جعفی صاحب کا گھر بھی یہی ہوتا تھا انور محصول صاحب کا گھر بھی چار چھے قدم پرے تھا ہم سے تو روزانہ اٹھنا بیٹھنا پھر میں کیونکہ عدوی تنظیمیں تھی میری میں تقریبات کراتا تھا ریڈیو کا جسے آج آپ انکر کہتے ہیں ریڈیو کا کمپیر تھا پروگراموں کا عدوی پروگراموں کا اور ٹی وی کا کمپیر تھا عدوی پروگراموں کا اردو اور پنجابی دونوں کا تو بس اچانک ایسے ہی خیال آیا کسی نے ریڈیو پر جو ریڈیو کی تاریخ میں پہلا مزائیہ مشاعرہ ہوا وہ میں نے کروایا آئیواز کمپیر میری ہی وہ تجویز بھی تھی ٹی وی پر جو پہلا مزائیہ مشاعرہ ہوا تشتہ زافران اردو کا بڑا پورے ملک سے شاعر آئے وہ میں نے کروایا آغا ناصر صاحب سے ریڈیو پر اور بہت سے مشاعرے کرائے پنجابی کا پہلے جو مشاعرہ ہے ٹی وی سے وہ بھی پہلا مشاعرہ میری کابشنوں سے ہوا تو یہ تھا کہ مجھے شوق تھا جب وہ پہلا کمپیرنگ میں نے کرنی تھی تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں صرف کمپیرنگ کروں تو میں نے کچھ چیزیں ایک دو قطعات لکھے اور پھر وہ یعنی ابتدائی قطعات سے ہی کچھ ایسے تھا کہ یکدم یعنی ابتداء میں تو آپ اتنا اچھا نہیں لکھتے کوئی چیز نکلتی لیکن ابتداء سے ہی اللہ تعالی نے مجھے یہ عزاز بخشا عزت بخشی میرے لفظوں میں ان کی توقیر ہوئی کہ وہ مجھے لگا کہ یہی آخر کو ٹھہرا فن ہمارا یہاں پہ ایک مشاعرہ ہوتا تھا اس وقت تو یہ تہذیبی شہر نہیں تھا گریڈوں کا شہر تھا تو پورے پاکستان سے جو شاعر آتے تھے حفیظ جلندری، احمد عدیم، قاسمی، احسان دانک تو اس ایک مشاعرے میں میں ینگ تھا اس وقت تو میں نے جو چیز پنجابی کی پڑھی وہ ایکچول میں نے ابھی مزاہ کے لیے نہیں لکھی تھی لیکن پنجابی بیسے ایک شگفتہ زبان ہے ابھی سناتا بھی ہوں آپ سے تو وہ جب میں نے وہ ایک خوش کلامیاں اس کا نام رکھا تو وہ جب میں نے قطن مزاہیہ نہیں لکھی تھی اپنے طور پر جیسے پنجابی میں لکھتے ہیں لیکن اس پر اتنی داد ملی جو میری برگاچ سے باہر تھی وہ تیرہ اغسط کو مشاعرہ ہوتا تھا چودہ اغسط ہے کہ میں مشاعرہ چھوڑ کر باہر نکل گیا منسٹر بیٹھے ہوتے تھے دیوروکویٹ بیگمات ساری وہ اپسینیت لوگ تھے تو وہاں سے مجھے اندازہ ہوا کہ جس چیز کی آپ کو داد ملے تو آپ ظاہر ہے اس طرف چلے جاتے ہیں میں سناتا ہوں پنجابی جی کہ بار پامین دسمبر دی ٹھانڈ ہوئے میرے اندر دی دنیا چے جون ہوندہ ہے یہ میں نے شگفتہ بلکل شگفتہ کہہ سکتے ہیں لیکن میں نے مزاہ کے لئے نہیں لکھی تھی جیسے روٹین میں ایک سنویدہ شہر لکھتا ہے بار پامین دسمبر دی ٹھانڈ ہوئے میرے اندر دی دنیا چے جون ہوندہ ہے تے صدے کالکل جدو میں تھک جانا او دے والوں پھر ایک ٹیلی فون ہوندہ ہے تے او نے ظاہر تے قدے نہیں ہوندہ تا اے پر دسیا سانجیاں سجنانے جدو بسمل دیوان میں تڑھنا واں او دے قلب نو بڑا سکون ہوندہ ہے وہ دے قلب نو بڑا سکون ہوندہ ہے تے دسا حال کی اوزدیاں لہجیاں دا دسا حال کی اوزدیاں لہجیاں دا آکھے ناں پہ لگدائے ہاں کریں دا دسا حال کی اوزدیاں لہجیاں دا آکھے ناں پہ لگدائے ہاں کریں دا کدی ابان دے باگ چے جا کے پی جان بج کے کال نو کہنہاں کننه ہے تے میرے ورگ مصوم دے کال جے کر ہوئے مرلا تے ان کو کمائنکنن دا تے آپنی اٹھا کنالا لندی کوتھی نو ہنی بیان کھلون دی تھااں کنن کہ دسہنہ حال کی پا را Chang عوار Church ہالی ہولی نکاب سرکھائیا ہے پاسپنی جانتایا اور چھوڑے لائی جانئے ہے ہولی ہولی نکاب سرکھائیا پاسپنی جانتایا اور چھوڑے لائی جاندا آپ پا میں او پٹڑیوں لٹھا ہویا ہے ویکھن والے نو لینے لائی جانئے اشکوڑ پ ایسان ہن پر gl Fox طور پر دارے والد ہونا با دائے گا یہ آخری شیر ایرسی ہے اور بھی تاین انہی ہے کہ دسان جادو کی عوضہِ حسن دہ~~~ دسان جادو کی عوضہُ حسن دہżenie جیڑا ویخ دے صدا دے جوان رین دہ دسان جادو کی عوضہِ حسن دہا جیڑا ویخ دے صدا دے جوان رین دہ ہے کہ خبرے سے تو شہر بے آب بے آدھائے ڈہرے پہ آن پہ جان رہے ہیں تو بس ایسے گئی دے گی ڈارٹ صاحب اپنا میں نے مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ کی جائے پیدائش فیصلہ باد ہے تو یہ تندوں مزاہ کا انصر کیونکہ فیصلہ باد کو آج کل کافی پاپولر سیٹی مانا جاتا ہے ہاں بہت زرخیز کہا جاتا ہے تو تندوں مزاہ اور مزاہ یا شکفتہ بات کرنے میں وہ لیڈ لیتے ہیں اس علاقے کے لوگ تو اس علاقے سے تعلق کی وجہ سے تو نہیں یا آپ کی شائری میں بھی آپ کی طبیعت میں یہ انصر ہے کچھ کہہ نہیں سکتا کہیں جینس میں لیکن اب میں جب سوچ رہا ہوں تو واقعی فیصلہ باد جو ہے بہت مجھے ذرخیز لگتا ہے بچوں کو بھی دیکھتا ہوں میں پچھلے دنوں وہاں گیا تو سناتا بھی واقعا تو کچھ بچے تھے انہوں نے مجھے پہچان لیا تو ایک آپس میں شرط لگائی انہوں نے ایک مجھ سے پہلے میں گزر رہا تھا تو وہ شرط لگائی کہ پائی ٹی وی تو یہ ہونڈا ہے دوجہ نے کہا نہیں ہونڈا انہوں نے تو میں قریب گیا تو پوچھے دنے انکل آپ تیری پہ آتے ہیں میں نے کہا ہاں وہ گندہ کاڑ روپیہ ہے وہ گندہ کاڑ روپیہ پڑھیا تو میں ہمیں مہنکے بڑے ذہین میں کہ بیٹے آپ کہاں پیدا ہوئے تو دوسرا کہندہ ہے جی انکل یہ وہاں پیدا ہوئے جہاں سوال ہی پیدا نہیں ہے انتہوں سے اندازہ کرو بچے آنا ہے زبردست اہو یہ واقعات میں پھر ایک دفعہ میں ملتانوں آرہا تھا تو یہ ہوئی گل کہ ڈاکٹر نے بہنوں کے لئے تو میں ابزرب کر رہے تھا کہ ازیٹ تو وہ روٹی کھانے ہی تھی تھی وہ نکلتے نکلتے میں کہ آگے موٹر بھی آ جانے ہیں تو فیصلہ باد جس سے آگے آنا وہ تھے ایک ہوتل تے رکیتے ہی تھی کھانا مانا کھا رہے تھے میں آگے درائیفر انہی دیرے تھڑے تھے پانچ ساتھ بنڈے آگے بیٹھے وہ جڑا لڑکا سی نا وہ اپنے مالک نے پوچھتا ہے یہ بھی ینگ بھائی سے کہندہ یہ پائی جڑے نے کھانا کھانا یا نہیں کہندہ تو ہوتے رہا کی خیال ہے ہون دینڈا یا نہیں وہ دڑی آلے سے کہ تو میں میں یہ واقعی ہے صحیح کوئی کھانے یہ نکتہ ہے جی سر اس میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ لیکن یہ اس کو جگتوں کے ساتھ یا شگفتہ باتوں کے ساتھ تو تھوڑا سا اس کو ہائلائٹ کر دیا گیا ہے ادر وائز فنون لطیفہ کے حوالے سے وہ سی ٹی اوورال بہت بہت بڑے بڑے نام تیٹر اور فلم تک گئے ہیں تو ڈاٹ صاحب تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کی شخصیت کا ایک اور پہلو ہے دو پہلو ہیں بلکہ آپ درس و تدریس سے بھی وابستہ رہیں ایز مولم بھی آپ نے بہت ساری خدمات سر انجام دی ہیں پہلے تو آپ اپنا اس ایکسپیرینس کے حوالے سے کچھ بتائیے اس کے بعد ہم جانا جائیں گے کہ آپ نے انتظامی طور پہ بھی بہت سارے اداروں کو سرو کیا ہے تو آپ نے ادارے بھی بہت چنے انتظامی سرگمیوں کے لیے جو کہ عدب سے ہی متعلقہ تھے تو ایز مولم اور انتظامی طور پہ عدبی اداروں کو چلانا ان دو نو ایکسپیرینس کے حوالے سے آپ ہمارے ساتھ کوئی اپنی یاد دیں یا کام کو شیئر کیجئے گا یہ آپ نے بجا کہا اور یہ میری خوش قسمت ہی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جو سنتیس سال میں نے سرویس کی ہے اور ان میں ایک دن بھی میں نے نوبری نہیں کیا یہ میرا شوق تھا عدد میرا شوق تھا اکادمی ادبیات میں آیا میں ریسل چاہفیزر کے طور پر ایٹی ٹو میں دو سال کے بعد ڈریکٹر ہو گیا اور مکتبرا قومی زبان چلا گیا تیرہ سال وہاں رہا وہاں بھی عدیبوں کا اردو کا اہل کلم کا آنا جانا مطلب صرف دائرہ ذرا مختلف تھا لیکن لوگ تو بھئی تھے نائنٹی سیون میں میں علامہ اقبال اپنیونسٹی میں شوق ہے اردو کا پاکستانی زبانے کے چیر میں ان کے طور پر آیا وہاں ایم اے اور پی ایچ ڈی کے لیے مقاوشیں کی انفل پہلے ہو رہا تھا صرف دو سال کے بعد میں نے اپنا شعبہ بنایا پاکستانی لینگویز کا جس طرح پاکستانی چیر میں انتا ہوں اب وہاں پاکستانی زبانوں میں جو اٹھارہ زبانیں ہم نے کی تھی سیلیکٹ کی تھی کہ یہ زبانوں کا درجہ رکھتی ہیں تو ایک ہی چھت کے نیچے بلوچی، برازی، پشتو، سندھی، پنجابی سٹوڈنٹ جو ہیں بیٹھ کر قومی زبان کے ذریعے تمام زبانوں کو پڑھتے ہیں ان کی عدب کو پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد اسی علامہ اقبال اپنیونیورسٹی میں میں سوشل سائنسز کا ڈین رہا پھر ایک ٹرائیویٹ یونیورسٹی میں وائس چانسلر رہا پھر حکومت میں میری سرویسز ادھر لے لی یہ بھی نیشنل بک فاؤنڈیشن تھا تو سارا جو سلسلہ ہے وہ تقریباً مجھے کوئی بھی نہیں لگتا کہ میں نے کچھ نوکری کی ہو یا میں گیا ہوں نوکری کرنے کے لئے لیکن کچھ خدا داز صلاحیہ تھی اور دوسرا یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ کام کرنے کے لئے وہی نیڈ گوڈ مینیجر ایک سمجھتا ہے نہیں جو ایڈمیسٹیٹر نہیں جو ایڈیکزیکٹیو یہ جب ایڈیکزیکٹیو کا لفظ لگتا ہے یہ گھنٹی مار کے کام دے دینا یہ اہل ہے جنین مینیجر جو ہے اس کو منیج کرنا ہوتا ہے سمجھتا ہے سمجھتا ہے اس کو سکھانا ہوتا ہے بچوں کو منیج کرتا ہے سکھاتا ہے کیا چیز ہے اور تیس کی اصل چیز ہے انسان خلوص نیت سے کام کر رہا تو میں نے دیکھا ہے کہ خلوص نیت سے اور محنت سے کام کرنے سے صلاحیتیں آپ کی جو بھی ہوں بہت حالہ ہوں درمیانی ہوں اور صرف اس کے مطابق آپ بہترین چیزیں جی ہم وہ دلیور کرتے ہیں بہترین مشاہدت کے ساتھ تو یہ یہ سلسلہ رہا ہے سر اس میں اب ہمیں پتا چلا کہ نیشنل بک فارمڈیشن سے تو آپ کا فی الحال جو رابطہ منقطع ہوا ہے تو فیوچر کے پلائن آپ کے کیا ہے کہ آپ ذاتی طور پر اپنی عدبی جو بھی سرگردنیاں ان کو جاری رکھیں گے یا کسی تنظیم کے ساتھ مل کے کام کرنے کا ارادہ ہے ابھی تو یہ ہے کہ بارہ دسمبر کو میں ریٹائر ہوا ہوں بطور مینیجنگ ڈیریکٹر نیشنل بک فانڈیشن اور اتفاق سے ڈول چارج تھا میرے پاس بطور چیرمین اکیڈمی آف لیٹرز کے تو ابھی کچھ دن ہی گزرے ہیں تو کوئی دوست لگے ہوئی ہیں کچھ کر رہے ہیں لیکن یہ جو لکھنے پڑھنے والا آدمی ہے تو پارغ ہوتا لیں میرا پجابی کا اچھیر ہے کہ بندہ جات تک جیندہ رہنڈا ہے کام نہیں موقتا کام ختم ہو رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ نہ ہوا تو بس دن نہیں گزرے گا بندہ جات تک جیندہ رہنڈا ہے کام نہیں موقتا تو مار جا گئے تو پچھے کوئی کام نہیں رکھ رہا ہے چلتے رہتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں یا آپ سمجھتے ہیں جو آدمی بھی کام کرنے والا ہے تو اس کو میں آپ کو کہتا ہوں کہ دن جو ہے وہ بہتر گھنٹے کا ہونا چاہیے تو پتہ ہی نہیں چلتا کام کرنے میں بیٹھتا ہوں تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسے تائم گزر گیا گھڑی کی طرف جیسا دو بج گئے چار بج گئے چھ بج گئے آٹھ بج گئے سارا دن اسی طرح سے صبح ہو گئے سارا آپ کی مطلب آپ کو جانا جاتا ہے کہ آپ مزائیہ یا تمزو مزاز کے اوپر مطلب زیادہ لوگ آپ کو اس سے والے سے جانتے ہیں سنجیدہ کام ہے تنقید کے اوپر آپ کا کام ہے اس کے اوپر آپ کی انٹرنیشنل ایوارڈ آپ کو مل چکے ہیں بکس کے اوپر تو آپ کا اپنا جو کون سا پرسندگیدہ کام ہے آپ تنزو مزا کو زیادہ پسند کرتے ہیں یا سنجیدہ کام کرنے میں آپ کو زیادہ آسانی محسوس ہوتی ہے یا پسند کرتے ہیں اچھا اگر سچی بات پوچھیں یہ پہلی دفع میں آپ کے سوال سوال تو ایسے ہوئے ہیں لیکن پہلی دفعہ میں نے جو محسوس کیا وہ یہ ہے کہ سنجیدہ کام جو ہے نا یہ مشکل ہے اور میرے لیے یعنی فارمیز اور وہ اس میں مجھے بڑا وقت لگتا ہے بہت یہ جو میری کتابیں ہیں مختلف کتابیں مختلف یونیورسٹیوں میں پنجابی کی ایم اے کی سطح پر ریکمنٹ بکس ہیں پھر میری تخلیقات جو ہیں وہ مختلف نسابوں میں شامل ہیں یہ ساری چیزیں ہیں لیکن جو تحقیقی کام ہے اور جو یعنی سنجیدہ شاعری بھی ہے مجھے وہ مشکل لگتی ہے اور اس میں زیادہ وقت میرا لگتا ہے اور جو میری مضاہیہ چیزیں ہیں یا مضاہیہ شاعری ہے یہ میں ایزی لی یعنی اپنے آپ کو آسان سمجھتا ہوں کہ اس میں میں خون جگر اتنا سرپ نہیں ہوتا ہوں تو سار ایک تو یہ بھی میں نے دیکھا کہ آپ سے رات کو نو بجے بھی بات ہوتی تھی تو آپ آفیس میں ہوتے تھے نیشنل بک فاؤنڈیشن میں تو فیملی کو کس طرح سے آپ مینج کرتے تھے مطلب بچوں کو ٹائم دینا یا فیملی کو ٹائم دینا وہ بھی بڑا ضروری ہے تو ان سارے کاموں میں اپنی سرگرمیوں میں انسلامی کاموں میں فیملی کے لیے ٹائم کیسے مینج کرتے تھے ہاں فیملی کے لیے ٹائم زرہ کم رہ جاتا ہے اتنا رہی لیکن پھر بھی میں ٹائم دیتا ہوں ان کو لے کر جاتا ہوں مختلف جزہ کے گھر میں بھی ٹائم میں ایک دو گھنٹے روزانہ جو ہے ان کی موزی کے مطابق اس وقت بھی اور اب بھی لیکن یہ ہے کہ لکھنے پڑنے والے آدمی کے پاس تو وقت آپ دیکھیں جو صحافی ہیں جو رائٹر ہیں جتنے ہی تو جنہوں نے کچھ آگے بڑھیں اب میں ماشاءاللہ ستر سال کا ہو گیا ہوں پتہ نہیں یہ بات مجھے کرنی چاہیے یا نہیں مارکٹ خراب بھی ہو سکتی ہے اس سے لیکن یہ ہے کہ میں ستر سال کا ہو گیا ہوں میں ستر کتابوں کا مصندر مرتب یا مدرجم تو ایک سال میں ایک کتاب بنتی ہے ماشاءاللہ یہ تو صرف ہے اور یہ میرا فل ٹائم جوب نہیں ہے فل ٹائم جوب میں نے جمع دار اردن پر کی ہے تو ظاہر وقت پھر آپ کو زیادہ دینا پڑتا ہے اس کی سر اپنی فیملی کے بارے میں کچھ بریف کیجئے کر کتنے آپ کے بچے ہیں یا کوئی بچہ عدب کی طرف بھی شیک آف رکھتا ہے یا صرف گھر میں آپ ہی ہیں جو عدب کی خدمت کر رہے ہیں نہیں ایسے ہے کہ میں ہوں ایک میری بیوی ہے ایک میرا بیٹا تو یہ ایک فیملی تھی ہماری تھی بیوی تو جو میری بیوی ہے یہ معروف شائر انجم رومانی صاحب کی صاحبزادی ہیں وہ خود بہت سکھا بند شائر تھے میت کے پروفیسر سے تو گھر سے انہیں چونکہ محول ملا تھا دیکھنے کا کہ شائر کس طرح کے یعنی کتنے مصروف ہوتے ہیں چنانچہ مجھے سب سے زیادہ ان کی طرف سے اپنی بیگم یاسمین انجم جعویر کی طرف سے تعاون رہا اور جو میری پہلی کتاب تھی خوش کلامیاں اس کو میں نے اسی کے نام معنون کر کے یہ لکھا تھا کہ یاسمین کے نام جس نے میرا وقت لینے کی پجائے اپنا وقت بھی مجھے دے دیا تو شیف کو اپریٹڈ ان دین میں تھے پھر آگے بیٹا یہیں ہے حسن جعویر اس کی شادی کر دی ہم نے تو اب وہ اس کے بچے ہیں رجا کوکب پوتی ہے نوندک سال کی اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک سال چھوٹا محمد عبداللہ حسن ہے تو گھر میں مسرانک لگی ہوئی ہے لیکن وہ اس طرف نہیں ہے ان کا ارجان آگے پوتے اور پوتی میں شاید نکل آئے کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ بعض چیزیں وہ ریزم میں اچھی پڑتے ہیں شیئر جو میں اور کچھ گھڑتے بھی ہیں بناتے بھی ہیں تو شاید سر ہم آپ سے بل مشافہ ملیں اور کوئی مضایہ شاعری نہ سنیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو ہم اپنے انٹرویو کو کلوز کرنے کی طرف چلیں گے لیکن آپ سے ہم کچھ سنے بغیار تو نہیں جائیں گے تو پلیز کچھ مضایہ شاعری کے والے سے اپنے کچھ چیزیں پیش کریں ہاں میں پہلے تو دو کتات پیش کرتا ہوں پھر ایک نظم اردو میں پھر اگر آپ چاہیں گے تو پنیابی میں پیش کر دوں گا میرا محبوب خود ایک مارڈرن سوسائٹی سے ہے میرا محبوب خود ایک مارڈرن سوسائٹی سے ہے سو وہ عشق و محبت کو فقط کنسرن کہتا ہے میرا محبوب خود ایک مارڈرن سوسائٹی سے ہے سو وہ عشق و محبت کو فقط کنسرن کہتا ہے اسے وعدہ خلافی پر ندامت تک نہیں ہوتی کہ وعدے سے مکر جاننے کو وہ یو ٹرن کہتا ہے اور ایک اور قطع سنا دیتا ہوں چلیں وہ تو میں نظم سناتا ہوں یاگ آپ کو نظم کا عنوان ہے مریض اور مسیحہ یہ علامتی سی نظم ہے اس میں ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ بیمار ہو کہ میں جو گیا ڈاکٹر کے پاس بیمار ہو کہ میں جو گیا ڈاکٹر کے پاس کیوں کر بتاؤں کیسے میرے اڑ گئے حواس حیران ہوا یہ سن کے میں نرسوں کی ٹیم سے وہ خوددوائی لینے گئے ہیں حکیم سے اور آگے سے جب حکیم کو ڈھونڈا ہوا آیاں آئے تھی اس جگہ جو ابھی ڈاکٹر فلان ان کو پئے مشاورت یہ حاضر کے زمان لے کر گئے ہوئے ہیں کسی ہومیوں کے ہم انہ چار ہومیوں کی طرف اٹھ گئے قدم پہنچا وہاں جو پاٹ کر گلیوں کے پیچھو خم بولا یہ بالکا کہ مجھے آپ کی قسم تینوں گئے ہیں پیر کے در پر کرانے دم اور آخری سرکل دیکھیں کہ ہنستے ہوئے جو پہنچا میں تھے پیر جی کے گھر تینوں کھڑے ہوئے تھے گلی میں پکڑ کے سر سن کر مرید خاص بڑے ڈاکٹر کا نام بولا بولا پکڑ کے بھکنوں کو از راہ احترام تھا پیر جی کو رات سے سردرد ما زکام سو چھوڑ کر ادھورا یہاں اپنا فیض عام وہ آپ کے مطف سے گئے ہیں ابھی ابھی یہ ہے ہمارا سرکل بلکل ہے سرکل بلکل آپ نے بڑا سنجیدہ بات سنجیدہ پیغام بہن چایا ہے تو سر آپ کی ایک نظم یا غزل ہے جو پیٹ کے والے سی ایسی وہ میری فرمائش ہے چلے میں جتنی یاد آتی ہے میں وہ سناتا ہوں آپ کو زبانی کہ اصل میں ڈائٹنگ جو ہے نا یہ گھر گھر کا مسئلہ میرا بھی مسئلہ اور میں بہت کوشش کرتا ہوں برزج پر رہ جاتی ہے پھر وہ گھٹا نہیں چلتا تو سیمنگ میں چلا جاتا ہوں لیکن کیونکہ خوشفراکی ہے مزاج میں لہذا وہ جو مرضی کر لیے تیڑ نہیں کرتا وہ تنگ آکے لکھی سی کہ پورا ہفتہ ڈائٹنگ کر کے پورا ہفتہ ڈائٹنگ کر کے بدیا تیڑ کٹائی دے پورا ہفتہ ڈائٹنگ کر کے بدیا تیڑ کٹائی دے پھر ایک مفت دی دعوت کھا کے اُتھے ہی لے آئی پورا مینہ محنت کر کے بدیا تیڑ کٹائی دے پھر ایک مفتی دعوت کھا کے اُتھے ہی لے آئی دے اٹھنگ لگیاں تیڑ شریف انہوں پستہ میں چھٹائی دے بیٹھنگ لگیاں میز بے اُتھے ہنوں باکھ بٹھائی دے چھوٹے چھوٹے بچیاں کو لونٹے ڈلتا ککوائی دے چھوٹے چھوٹے بچیاں کو لونٹے ڈلتا ککوائی دے میں ایک بڑی جاندیاں سڑک دے پہ ایک بہت بڑا سارا تیڑ سڑک پہ جاندہ بے کیا ہے میں ایک بڑی جاندیاں ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچیاں کو لونٹے ڈلتا ککوائی دے چھوٹے چھوٹے بچیاں کو لونٹے ڈلتا ککوائی دے چھاٹی دے لال چھاٹی دے تاں تیڑن اللٹے ڈم لاید تے ٹورنا ہوئے تے سب کو پہلو اینوں اگے لائی دے رکنا ہوئے تے اے دا سارا زور بریک بنائی دے سونا ہوئے تے بیڈ دے پہلے ٹیڈ بش آئی دے نا کے ٹیڈن دچوڑی جائے تپے سکنے پائی جائے پندرہ مرلے دیس تیر میں بیخ کے جد کپرائی جائے اس سے بیلے کارچ بیٹھ کے پیدل سیر میں جائی جائے آخری شہر کے کی دستہ میں دنیا تو یہ مٹکہ کینجلوک آئی جائے لمی چوڑی ستھن اُتھے کھلا چگا پائی بہت خوب ڈاٹس صاحب آپ کی یہی مطلب کابشیں ہیں جو ہمیں آپ کے گھر تک لے آئیں آپ تک ہمیں آج کھائن کے لے آئیں انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے تو آج کی نشست کو ہی ذری ختم کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ پھر کبھی آپ سے بات کر کے دیکھتے ہیں تیل دین اللہ حافظ تینکیو جناب آپ کا موشہ کیلئے موسیقا 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 موسیقی